موسیقی وفاقی کابینہ میں مزید تبدیلیوں کا امکان خضروبختیار موجودہ عہدے پر نہیں رہیں گے شبلی فراز کو وزارت پیٹرولیوم اور ایوییشن کی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں فواد چودی کو وزیر اطلاعات یا وزیر داخلہ کا خلمدان سوم پر جانے کا امکان فارو خبیب کو وزیر مملکت بنایا جا سکتا ہے شہریار آفریدی سے کشمیر کمیٹی کی چیرمنشف واپس دینے کی تیاریاں عمر ایوب سے طوانائی اور پیٹرولیوم کی وزارت واپس لیے جانے کا امکان یا یہ نیب رہے گا یا یہ مل رہے گا یہ دونوں کٹھے نہیں رہ سکتے اکثر یہی ہے کہ سیاستدانوں کی حد تک کی جائے سیاستدانوں کی حد تک کی جائے سیاستدانوں کی دباؤں میں لائے جائے امران خان کو تین سال بعد پتا چلا کہ ان کا وزیر خزانہ بھی ناکام ہو گیا عبدالحفیز شیخ کی چھٹی پر سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی کا تبصرہ نیب چلے گا یا ملک دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب کے اقدامات ملکی مفاد میں رہیں نیب اپوزیشن کو دبانے کے لیے بنا تھا آج بھی وہی کام کر رہا ہے نیب کا مقصد سیاستدانوں کی تزہیق ہے تاکہ سیاسی نظام سے عوامی اعتماد کو ختم کیا جا سکے رانو مانولک کا حکومت پر براڈ چیٹ کیس کی فائلیں غائب کرنے کا الزام امیر جماعت اسلامی سیراج الحق کی حکومت پر تنقید کہا حکومت نے حفیظ شیخ کو فارغ کر کے اچھا کام کیا لیکن پورا ٹبر اور کابینہ مہنگائی میں شامل ہے حکومت فلفار سٹیٹ بینک کا آرڈیننس واپس دے یہ غلامی کا تاک ہے پیپس پاچی رہنماق امر زمان قیرہ کہتے ہیں سیلیکٹڈ کابینہ کی ہیٹرک مکمل کرنے جا رہے ہیں زمین بوس معیشت کو انجر نائنٹین وزیر خزانہ کے سپورٹ کر دیا گیا چہرے نہیں سوچ اور اپروچ بدلنے سے تبدیلی آتی ہے جو ان میں مفقود ہے ملکی معیشت کا پہلے ستیاناز تھا اب سوا ستیاناز ہوگا کوئی ان ہاؤس تبدیلی لانا شاہتا ہے تو لے آئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپوزیشن کو چیلنج عثمان بزدار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جب ادم اعتماد آئے گی تو دیکھ لیں گے ڈرنے والے نہیں ادم اعتماد لے آئیں پھر اس کا حل دیکھ لیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کا چنیوٹ کے لیے پانچ ارب ساٹھ کروڑ روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کہا چنیوٹ ڈسٹرک پیکج کے تحت بارہ بڑے منصوبے مکمل کیے جائیں گے دو سو پچاس بیٹ کا ڈسٹرک ہیڈکورٹر اسپتال بنایا جائے گا فیصل آباد چنیوٹ سرگودہ روڈ بنائی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کوئی ادم اعتماد نہیں لارہا عمران قان اسپان بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا تبدیلی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے جمعیرات کو کابینہ کا اجلاس ہے تبدیلی کا پتہ لگ جائے گا میری پندروی وزارت ہے کپتان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کے ساتھ ہی جاؤں گا پی ڈی ایم خود ہی اندر ہو گئی خبر پختونخواہ حکومت نے بھی پابندیاں سخت کر دیں پشاور میں کل سے شادی ہالز کے اندر تقریبات پر پابندی آئے رمضان تک انٹر پروینشل ٹرانسپورٹ بند رہے گی کسی بھی ظلے میں کرونا کے مضبط کیسے پانچ فیصد ہونے پر تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں گے سیول سیکیٹریٹ میں ملاقاتیوں پر پابندی لگانے کا بھی فیصلہ سبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں فیلحال مکمل لاکڈاؤن کا کوئی ارادہ نہیں ایسو پیز احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کی سخت ضرورت ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران پشاور میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرح چوبیس فیصد تک بڑھ گئی پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی ایک دن میں ریکارڈ ایک سو مریض دم توڑ گئے چوبیس گھنٹے میں چار ہزار چوراسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے باعث اسپتالوں میں وینٹی لیٹس کم پڑھنے لگے معاملے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کرونا وائرس کی تیسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے اسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے عوام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں رش اور حجوم والی جگوں میں جانے سے گریز کریں سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہنجاب میں کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت جاری لاہور میں آج سے اورنج لائن ٹرین میٹرو بس سرویس اور سپیڈو بس سرویس بند کرتی گئی راولپنڈی اور ملتان میں پھی سرکاری ٹرانسپورٹ بند صوبے میں مارکٹیں ہفتے میں پانچ اوز شام چھے بجے تک کھولنے کی اجازت ہے ہفتہ اتوار دکانیں مکمل بند رکھی جائیں گی ادھر لاہور سمیت پنجاب بھر میں ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف مقدمات درج گرفتاریاں بھی جاری کرونا وائرس کی موجودہ لہر انتہائی تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت یقینی بنایا جائے وفاقی وزیر اسد عمر کا چاروں صوبوں کے وزرائے آلہ کو خط خط نے کہا گیا کہ ملک بھر میں مصبت کا تناسب تشویشناک شرعہ سے بڑھ رہا ہے پہلی اور دوسری لہر کے دوران تمام یونٹوں نے اس وبائی مر سے لڑنے کے لیے امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تیسری لہر کے دوران ایسو پیس کا نفاظ کمزور رہا ہے خاص طور پر سیاسی اور سماجی اجتماعات میں انسی او سی کی ہدایات کے خلاف ورزی دیکھنے میں آئی عام لوگوں کو غلط اشاریے بھیج جا رکھیں ہیں فورن فنڈنگ کیس کی سمات سکروٹنی کمیٹی نے تحقیقات سے متعلق جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا پی ٹی آئے فنڈنگ تحقیقات میں تاخیر کا ملبا اکبر ایس بابر پر ڈال دیا اکبر ایس بابر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سکروٹنی کمیٹی کی تحقیقات کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر سکتے ہیں رہنمہ تحریک انصاف فروخ حبیب کہتے ہیں سکروٹنی کمیٹی کی جانب سے فورن فنڈنگ کی تحقیقات کا ذمہ دار اکبر ایس بابر کو قرار دینا ہمارے موقف کی تصدیق ہے افغان امن عمل اہم مور پر ہے افغان امن عمل کو مختلف چیننجنز کا سامنا ہے پاکستان افغانستان میں خوشحالی اور تراقی چاہتا ہے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو دنیا مانتی ہے وزیر خارج شاہ محمود قریشی کا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس خطاب میڈیا سے گفتگو میں کہا اس بات پر سب متفق ہیں کہ جامع مذاکرات کے علاوہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے یہی کہتا آ رہا ہے ہم مستقبل پر نظر رکھے ہوئے ہیں ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے تیس کروڑ ڈالر کی منظوری دے تھی رقم پاکستان میں کلین انرجی کے فروغ کے لیے ہائیڈرو پاور پلانٹ کی تعمیر پر خرچ ہوگی اعلامیہ کے مطابق اے ڈی بی کے امداد سے تین سو میگا وارٹ کا ہائیڈرو پاور پلانٹ لگایا جائے گا کراچی میں سورج شہریوں کا سبر آزمانے لگا پارہ چالیس ڈگری تک جانے کا امکان گرمی کی لہر کے دوران سمندری ہوائیں دن کے وقت موطر رہ سکتی ہیں تاہام ہیٹ ویف کا امکان نہیں محکم موسمیات کے مطابق سب سے دوپہر کے ترمیان شہر میں بلوچستان کی گرم ریکستانی اور خوشک ہوائیں چل سکتی ہیں شہر میں گرمی بڑھتے ہی شہریوں نے تھنڈے مشروبات کی دکانوں کا روح کر لیا سب سے پہلے اہم خبر وفاقی کابینہ میں تبدیلی آ گئی حماد ازہر وفاقی وزیر خزانہ اور تابش گوہر مومن خصوصی برائے پیٹرولیم مقرر کر دیے گئے کابین ایڈیویشن نے اضافی چارش ملے کابین ایڈیویشن بھی جاری کر دیا ہے وفاقی کابینہ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں حماد ازہر وزیر خزانہ جبکہ تابش گوہر کو بتایا گیا ہے مومن خصوصی کابین ایڈیویشن نے اضافی چارش ملنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا وفاقی کابینہ میں اکھار پچھار جاری ہے کابین ایڈیویشن نے عبدالحفیس شیخ کو وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹانے اور حماد ازہر کو وفاقی وزیر خزانہ مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا وفاقی وزیر سنتوں پیداوار حماد ازہر کے پاس خزانہ اور محصولات کا اضافی چارش ہوگا مزیر اعظم عمران خان نے سابق چیئرمن کے الیکٹرک تابش گوہر کو بھی مومن خصوصی برائے پیٹرولیم مقرر کر دیا تابش گوہر کو مومن خصوصی برائے پیٹرولیم کا اضافی چارش دینے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تابش گوہر مومن خصوصی برائے پاور اور پیٹرولیم ہوں گے کابینا ڈیویشن نے ندیم بابر کو مومن خصوصی کے عوضے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا وفاقی کابینا میں مزید تبدیلیاں بھی متوقع ہیں جن کا اعلان جلد کیا جائے گا رزوان احمد غلزئی ایکسپریس نیوز اسلام آباد مسم اگنون کی رہنما شاہد خاکان آباسی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو تین سال کے بعد پتا چلا کہ وزیر خزانہ ناکام ہو گیا نیب کی اقدامات ملکی مفاد میں نہیں نیب اور ملک دونوں اکٹھے نہیں جل سکتے نیب کا کام صرف سیاستدانوں کی تضحیق کرنا ہے وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے یا یہ نیب رہے گا یا یہ مل رہے گا یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے ہمارا کیس تین سال سے چل رہا ہے مقصد کیا ہے مقصد یہی ہے کہ سیاستدانوں کی حد تک کی جائے سیاستی نظام وہ دباؤ میں لائے جائے سیاستی نظام سے عوام کے اعتماد اٹھایا جائے یہ نیب کے کام ہیں پاور سیکٹر میں ریٹ بجری کا کہاں سے کام پہنچ گیا ہے گردشی کرتا بھی دگنا ہو گیا ہے چینی میں وزیر عربوں بنا کر نکل گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نیب آپ کو نہیں پوچھے گا کہ وہ تو اپوزشن کے لئے بنا ہوئے ہے تین سال کے بعد کہ مارا وزیر خزانہ نلائق تھا جب ملک کی معیشہ تباہ ہو گئی ہمیں پتہ چلا کہ وہ نلائق تھا ہم آج کرونا کی بدترین وبا میں ہیں جو واحد طریقہ ہے دنیا میں کنٹرول کرنے کا کوویڈ کی سپریڈ کو وہ ویکسین ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے آج تک ایک ٹھیکہ نہیں خریدا خیرات لے کر ہم کووڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ انسی او سی کا اور اس حکومت کا کمال ہے کوئی ان ہاؤس تبدیلی لانا چاہتا ہے تو لے آئے وزیر علا پنجاب کا اپوزشن کو چیلنج عثمان بزار نے کہا جب عدم اعتماد آئے تو دیکھ لیں گے جرنے والے نہیں وزیر علا پنجاب نے کہا عدم اعتماد کر کے آئیں پھر اس کا حال دیکھ لیں گے کوئی ان ہاؤس تبدیلی لانا چاہتا ہے تو لے آئے وزیر علا اسمان بزار نے کہا کہ جب عدم اعتماد آئے گی تو دیکھ لیں گے جرنے والے نہیں ہیں تبدیلی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے جمعیرات کو کابینہ کا اجلاس ہے تبدیلی کا پتہ لگ جائے گا مزیر داخلہ شیخ رشید کی گفتگو بولے مزیر علا پنجاب کے خلاف کوئی عدم اعتماد نہیں لارہا عمران خان عثمان بزار کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بھی کہا کہ میری پندرمی وزارت ہے کپتان کے ساتھ کھڑا ہوں انہوں نے مزید کا کہا آپ بھی سنیے تبدیلی بہت بڑا ایکشن ہوتا ہے اور سنائے کہ تبدیلی وزاراقی ہو رہی ہے دیکھیں کل تک کیا ہوتا ہے پرسوں کیبنٹ میٹنگ ہے اس میں پتہ لگ جائے محرانی خیال کہ کوئی بزار کے خلاف عدم اعتماد آرہا ہے عمران خان بزار کے ساتھ کھڑا ہے اور پیپلز پارٹی ایسی باتیں ضرور کر رہی ہے لیکن اس میں کمیابی نہیں ہوگی پی ڈی ایم خود ہی انڈل ہوگی ہم نے کچھ نہیں کیا کچھ سوال لکھ داتا درباری تویز نہیں دیا وہ آگے سے ہی اندر سے ہی حال تھے پہلے ان کا کام آر سے تمام تھا اب ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں ہمیں بولنے کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ضرورت نہیں راہ پہ آ جانے تھے وہاں پہ آ جانے کینسینو ویکسین کی پہلی کھیپ آج موصول ہو جائے گی وفاقی وزیر اصد امر نے ٹویٹ میں لکھا یہ وہ ویکسین ہے جس میں پاکستان نے فیس 3 ٹرائلز میں حصہ لیا تھا کینسینو ویکسین کی پہلی کھیپ آج موصول ہو جائے گی اصد امر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ وہ ویکسین ہے جس میں پاکستان نے فیس 3 ٹرائلز میں حصہ لیا تھا انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مزید کہا کہ پاکستان نے کسی بھی ویکسین کے لیے ٹرائل میں پہلی بار حصہ لیا کینسینو سے ہمیں اپریل کے وسط تک ویکسین ملیں گی جس سے تیس لاکھ خوراکیں بنائی جا سکتی ہیں کینسینو ویکسین کی پہلی کھیپ آج موصول ہو جائے گی